اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوشش کروں گا تاکہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو دیکھئے کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے پہلے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کے ووچرز بنتے ہیں اور ووچرز ناربلی بنتے ہیں یا تو بنے گی جی بی جرنل ووچر یا سیلز ووچر یا سیلز ریٹرن ووچر پرچیز ووچر پرچیز ریٹرن ووچر کیش ووچر بینک ووچر اور پیٹی کیش ووچر یہ آٹھ قسم کے ووچرز بنتے ہیں کسی بڑی آرگنائزیشن میں اور پھر ہوتا کیا کہا جرنل ووچر بنتا ہے سب سے اگر جرنل ووچر بنے گا تو اس کی ویلیو جو نکلے گی وہ جرنل جرنل میں جائے گی جرنل جرنل سے ویلیو اٹھ کر جرنل لیجر میں جائے گی جرنل لیجر سے ویلیو ٹرائل بیلنس میں جائے گی اور ٹرائل بیلنس سے فائنل اکاؤنٹ یہ صرف ہم جیوی کی بات کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں سیلز بووچر کو سیلز بووچر اگر بنا ہے تو اس کی ویلیو جائے گی سیلز ڈے بوک میں سیلز ڈے بوک کے بعد جو ہم نے سیلز لیجر بنائے تھے کسٹمرز کے علیدہ علیدہ ڈیٹرز کے علیدہ لدہ اکاؤنٹ بنائے تھے پھر ویلیوز اٹھ کر اس میں جائیں گی اس کے بعد سیلز لیجر سے ہمیں ٹوٹل سیلز یا ٹوٹل ڈیٹرز مل جائیں گے پھر ہم نے جرنرل لیجر بنایا تھا جس میں ڈیٹرز اکاؤنٹ سیلز اکاؤنٹ اور سیلز ریٹرن اکاؤنٹ بنے تھے ان میں چلی جائیں گی ویلیوز وہاں سے اٹھ کر ویلیوز ٹوائل بیلس میں چلی جائیں گی اور پھر فائنل اکاؤنٹ سیم اسی طرح سیلز ریٹرن بوچر کو اگر ہم دیکھیں سیلز ریٹرن بوچر سے سیلز ریٹرن بک بنے گی سیلز ریٹرن بک سے سیلز ریٹرن لیجر بنے گا سیلز ریٹرن لیجر سے ہمیں ملے گی ٹوٹل سیلز ریٹرن اور اس کے بعد ہم نے جنرل لیجر میں وہ جو تین اکاؤنٹ بنائے تھے ڈیکٹرز کنٹرول اکاؤنٹ سیلز اکاؤنٹ سیلز لیجر اکاؤنٹ آپ ہمارے پریویس لیکچرز دیکھیں آپ کو اس چیز کا بہو بھی آئیڈیا ہو جائے گا جنرل لیجر سے ویلیوز اٹھ کے ٹرائل بیلس میں اور ٹرائل بیلس سے فائنل اکاؤنٹ میں اب اگر ہم بات کریں پرچیز ریٹرن کی پرچیز ووچر کی تو پرچیز ووچر پرچیز ڈے بک بنے گی وہاں سے ویلیوز پرچیز لیجر اکاؤنٹ میں ہم پٹ کریں گے پرچیز لیجر سے ہمیں ملے گے ٹوٹل پرچیز اور ٹوٹل کریڈٹرز وہ پھر ہم جنرل لیجر میں ایک تین اکاؤنٹ بنائیں گے کریڈٹرز کنٹرول اکاؤنٹ پرچیز اور پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ وہاں سے فائنل ویلیوز اٹھیں گی فائنل ویلیوز اٹھ کے ٹرائل بیلیس میں ہیں گی ٹرائل بیلیس سے فائنل اکاؤنٹ میں اور اب ہم بات کریں پرچیز ریٹرن ویلیوز کی تو پرچیز ریٹرن جنرل بنے گا پھر پرچیز ریٹرن لیجر بنے گا وہاں سے ہمیں ٹوٹل پرچیز ریٹرن ملے گی پھر ہم جنرل لیجر میں جو تین اکاؤنٹ بنائے تھے وہ بنائیں گے وہاں سے ویلیوز ٹرائل بیلیس میں ٹرائل بیلیس سے فائنل اکاؤنٹ میں cash book cash voucher cash voucher یہاں سے cash book میں value ویلیس میں و triple ووم ہمیں ملے گا سیری بیلنس ووں ٹرائل بیلنس میں لیکن گے ٹرائل بیلنس سے ملیوز اٹھ کے فائنل آکاؤنٹ میں آئے گی سیم اسی طرح پیٹی کیش origins بنے گا وہاں سے ملیوز پیٹی کیش بک میں آئے گی پیٹی کیش buy سی ملیوز پیٹی ٹیش وہاں سے ملیوز پیٹی کیش بیلنس سی помощью ملے گا پیٹی کیش بک سے وہ ہے وہ آن جو گا کبیو و تو اس طرح ٹرانزیکشن سے واؤچرز اور واؤچرز سے آگے جنرل واؤچر، سیلز واؤچر، سیلز ریٹرن واؤچر، پرچیزز واؤچر، پرچیزز ریٹرن واؤچر، کیش واؤچر، بینک واؤچر، پیٹی کیش واؤچر یہ واؤچرز بنتے ہیں اور وہاں سے ویلیوز اس اس طرح اٹھ کے فائنل اکاؤنٹ میں اور ٹرائل بیلنسز میں آتی ہیں آپ کو یہ سکیٹ جو ہے اکاؤنٹنگ کے لیے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے انشاءاللہ امید ہے اس سے آپ کو بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ زنگی رہی تو اگلے لیکچر کے ساتھ ملے گے اللہ حافظ